چل دیئے تم آکھ میں عشقوں کا گریہ چھوڑ کر پر آج کی بڑی خبار عید کے موقع پر دارول علوم دیو بند کے نئے فتوے پر بباد کھڑا ہو گیا ہے دیو بند کے اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ عید پر ایک دوسرے سے گلے ملنا اسلام کی نظر میں غلط ہے پاکستان کے ایک ویٹی نے اس سمند میں دارول سے سوال پوچھا تھا جس کے جواب میں دیو بند کے علماء نے کہا ہے کہ عید کے دن رسم بنا کر کسی سے گلے ملنا غلط ہے مفتیوں نے کہا کہ اگر عید پر کوئی آپ سے گلے ملنا چاہتا ہے تو ونمرتہ کے ساتھ انکار کر دینا چاہیے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بہت دنوں بعد کسی سے ملاقات ہوئی ہو تو گلے لگنے میں حرص نہیں یہ اور صحیح ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا اس کا کوئی پرمار نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص عید کی نیت سے لوگوں سے گلے ملے ہوں تو تمام مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے علیکم و علیکم السلام سمیر شیخ نے نالہ سپارہ سے پوٹھا کہ سوال یہ ہے کہ دیوگن سے فتوہ آیا ہے کہ عید کے دن گلے ملنا گناہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں حضرت کچھ ایسا جواب دو کہ وہاں بھی شرم سے مر جائے آپ نے سوال کیا اور آگے فرمائش کی تو میں اس فرمائش کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ وہاں بھی اور شرم یہ دونوں میں مصرق و مغرب سے بھی زیادہ کا بواد ہو یعنی وہاں بھی کو شرم آنی سکتی ہے جو قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بقواز کرتی ہو بھلا ان کو شرم سے کیا لینا دینا اور جو اہل دوبن نے یہ فتوہ دیا ہے اس فتوے کا مدار کیا ہے وہ فتوے کا مستدل کیا ہے ان سے پوچھئے نا کیونکہ ہمارا دین مستمبت ہے مستحکم ہے مستند ہے اور مستدل ہے اور ہمارا دین یہ مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے نہ کہ ناکس اور عدورہ دیا اور پھر جو اس کی تشریحات تھی اور فقہہ و محدیسین کرام نے پوری کر دی ہے اب چودہ سو سال کے بعد اگر کسی چیز کو بیدات حرام گناہ ناجائز کہا جائے گا تو اس میں آپ کی مرضی کا لحاظ نہیں دیکھا جائیں گا کہ آپ کی مرضی کہہ رہی ہے کتاب و سنت میں یہ فیصلہ کہاں آیا ہے کہ عید کے جن بیدات گلے ملنا بیدات ہے یا گناہ ہے پلٹ کر آپ ان سے سوال پوچھئے کہ بھئی آپ کے جو مفتی صاحب نے دو سو حواز کھو کر پتہ نہیں تحت سرا میں تھے کہ ساتھویں آسمان پہ تھے اور کہاں بیٹھ کر کون سے غنودگی کے عالم میں کتنے بٹن کھا کے انہوں نے فتوے دیئے ہیں سرا ان سے پوچھی اس کی دلیل کیا ہے جب ہم سے بات بات میں دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی بات کہیے گا تو اس کی دلیل نہیں دیں گے آپ اس سے پہلے میں نے معانقے کے حوالے سے اسی گروپ میں ایک جواب دیا تھا کہ مصنف ابن عبیس صاحبہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاذ ہیں اس میں یہ عمل حضرت عمر کا لکھا ہے کہ آپ نے کسی صحابی سے ملاقات کی تو گلے گلے ملے ان سے معانقہ کیا تو حضرت عمر کے عمل سے معانقہ کرنا ثابت ہے اور حضرت صحابہ اکرام ہمیشہ جب بھی کوئی سفر سے آتا اس سے معانقہ کرتے تو شریعت نے تو عید کے دن گلے ملنے کو بدت نہیں کہا گناہ نہیں کہا دیوون کے مفتی نے کہا تو کون سے کون سی نس سے کہا کون سی دلیل سے کہا اس مسئلے کو کہا سے اس نے مستخرج کیا ہے کہا سے اس کا استخراج کیا ہے پہلے وہ دلیل تو ہمیں دیں تو اس دلیل کا ہم جواب دیں گے نہ کہ بکواس کا جواب دیں گے ورنہ بکواس کرنے والے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں کیا سب تو مو لگائیے گا ہر ایک کمونی لگایا جاتا ہے جب تم کوئی بات دین کے حوالے سے کہہ رہے ہو کہ دین کا فیصلہ یہ ہے تو دین کا فیصلہ ہے یا تو وہ قرآن کا فیصلہ ہو یا تو وہ حدیث پاک کا فیصلہ ہو یا تو وہ امت کے اجماع کا فیصلہ ہو یا فقہائی کرام کے تصریحات اور تصریحات کا فیصلہ ہو تو اہلِ غیبن ذرا ہمیں وہ دلیل دیں پھر آگے ہم بات کریں